دوستو آج کی اس وڈیو میں میں ایکسل کے چار فنکشن کو with اگزامپلز کور کروں گا جس میں سب سے پہلے ہے آر فنکشن دوستو آر فنکشن جو ہے یہ ڈیٹا کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ ایک سے زائد کنڈیشن لگا کر ڈیٹا کو چیک کر سکتے ہیں آر فنکشن جو ریزلٹ دیتا ہے وہ ٹیو اور فالس میں دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی فارمولے میں ایک سے زائد کنڈیشن لگانی ہے تب بھی آپ اس فارمولے میں آر فنکشن استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو آر فنکشن جو ہے وہ اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ ریزلٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے میں ایکو پرس کرتا ہوں اس کے بعد آر فنکشن لگاتا ہوں اب یہاں پر سب سے پہلے کوشہ لوجیکل ون یعنی پہلی لوجیک آپ کیا دینے چاہتے ہیں تو میں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کنڈیشن لیتا ہوں ایکوال کہ یہ سیل ایکوال اگر ہو بلو کے اگر آپ نے ایک کنڈیشن لگانی ہے تب آپ بریکٹ بند کر کے انٹر پیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سے زائد کنڈیشن لگانی ہے تو آپ نے کومہ پیس کرنے ہے اس کے بعد دوسری کنڈیشن دینے ہیں پھر کومہ پیس کرنے ہیں پھر تیسری کنڈیشن دینے ہیں تو میں یہاں پر ایک ہی کنڈیشن لگا رہا ہوں میں بریکٹ کو کیا کرتا ہوں بند کرتا ہوں اب یہاں پر کیا ہوگا جہاں پر بلیو ہوگا اس سیل کے سامنے جس سیل میں بلیو ہوگا اس سیل کے سامنے ٹریو آجے گا باقی تمام سیل کے سامنے فالس آجے گا میں انٹر پیس کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں ریڈ ہے تو اس کے سامنے فالس آگیا نیچے دریک کر لیتا ہوں تو جس سیل میں blue ہے اس کے سامنے true آگئے ہے ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی cells ہیں ان کے سامنے false آگئے ہیں دوسرا function ہے دوستو not کا یہ r function کے reverse کام کرتا ہے r function میں یہ تھا کہ اگر value match کر گی ہے تو true آجے گا ٹھیک ہے اور اگر value match نہیں کرتی تو false آجے گا لیکن not میں کیا ہوتا ہے not function جو ہوتا ہے یہ اس کے reverse ہے اگر value match کر جاتی ہے تو false آجے گا اگر value match نہیں کرتی تو true آئے گا یہاں پر میں آپ کو practical کر کے دکھا رہتا ہوں equal price کرتا ہوں یہاں پر میں function لگاتا ہوں not کا ٹھیک ہے not اب یہاں پر میں اس cell کو select کر لیتا ہوں اور میں condition دیتا ہوں کہ یہ والا cell equal میں کر لیتا ہوں red کہیں ٹھیک ہے اور bracket بن کر انٹر پیس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ red ہے condition match ہو گئی ہے اس نے کیا کر دیا جہاں پر condition match ہو رہی ہے وہاں پر false آگیا ہے جہاں پر condition match نہیں ہو رہی وہاں پر true آگیا ہے ٹھیک ہے تیسے نمبر پر جو function ہے وہ ہے switch کا یہ والا function دوستو جیسے ہم vlookup استعمال کرتے ہیں vlookup کا formula استعمال کرتے ہیں data کو لانے کے لیے data کو fetch کرنے کے لیے ویسے بلکل ویسے ہی یہ switch والا function کام کرتا ہے یہاں پر میں نے rating دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر rating کے لیے حاصل remarks ہیں تو میں نے یہاں پر یہ remarks یہاں پر لے کے آنے ٹھیک ہے تو اس کے لیے switch کا function جو ہے وہ استعمال کروں گا میں یہاں پر equal press کرتا ہوں switch ٹھیک ہے تو سب سے پہلے expression پوچھا اس میں آپ نے جس جس چیز کے related یا جس value کا آپ نے data لے کے آنا ہے اس کو آپ select کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد comma press کرنا ہے اور یہاں پر value 1 ہے تو 1 ٹھیک ہے اور پھر comma press کرنا ہے اور result میں آپ نے یہاں پر آپ inverted comma پور بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ ایسے directly cell کو select بھی کر سکتے ہیں تو میں نے formula نیچے drag کرنا ہے تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں log کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے comma press کروں گا اور دوسری جو ہے ہماری expression اس میں پھر میں اسی cell کو select کروں گا ٹھیک ہے اسی cell کو select کر لیتا ہوں بلکہ یہاں پر آئے گا 2 کہ 2 کے لیے یہاں پر 1 ہے تو 2 کے لیے کیونکہ rating جو ہے وہ 3 تک ہے ٹھیک ہے تو پہلی rating کے لیے یہ پور ہے اور جو دو نمبر وی rating ہے اس کے لیے کیا ہے یہ good والا ٹھیک ہے یہ والا تو اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں log کرتا ہوں اب یہاں پر rating میں تین نمبر بھی آ رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے سامنے helping table دیا گیا ہے اس میں تین والا option نہیں ہے تو میں یہاں پر inverted comma میں question mark لگا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور bracket bank کر کے interface کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے we look up data کو fetch کرتا ہے بلکل ویسے switch function نے data fetch کر لیا ہے ٹھیک ہے چوتھے اور آخری نمبر پہ ہمارا ہے function true true کا function دوستو اگر condition جو ہے وہ پوری ہو جائے تب یہ value دیتا ہے true کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ data کو چیک کرنے کے لیے یہ والا function استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ simply true ایسے press کریں گے true کا function لگائے گے تو یہاں پر value true ہی آئے گے ٹھیک ہے سبھی cells میں آپ drag کر لیں گے سبھی میں true آئے گی تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں if کے function کے ساتھ اس کو use کرتا ہوں equal if میں condition کہا دیتا ہوں کہ یہ والا cell اگر بڑا ہو 40 کے ٹھیک ہے کھوما لگا کے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں true والا function لگاتا ہوں true ٹھیک ہے اور bracket بانکر کے انٹرپریس کر رہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں 50 سے کم value ہے تو کیا آگیا false آگیا ہے جہاں پر 50 سے زیادہ value ہوگی وہاں پر اس نے کیا آگیا دیتا ہے true did yet